موسیقی 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 ہم لوگ ملکے ایکوالی کنٹری کو آگے لے کے چل رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اینو دین اچھا کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس کرتا ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ ملک کی ترقی میں خاص طور پر مارے پاکستان کی ترقی میں جو خواتین ہیں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ملک میں خواتین جو ہے وہ اچھی کردار ادا کر سکتی ہیں وہ انہ بیچ ہے اور جس ماحول میں جس طرح ہم لوگ رہ رہے اس میں خواتین کا بڑا عصہ ہوتے ہیں ہماری جو خواتین ہیں وہ خاص طور پر جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں اس سوسائٹی میں ہوتے ہوئے اس کے علاوہ جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ بھی سب سے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور دیکھیں کہ خواتین اس طرح بھی اس سیچویشن میں حالات جس طرح کے بھی ہوں نکل کے مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتی ہیں یہ تو عمد والی بات ہے کیا کرتے آپ میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے بتائیں کہ پاکستان کی خواتین پاکستان کی ترقی میں کس طرح ادا کر رہی ہیں پاکستان کی جو پروفیشنل خواتین ہیں وہ تو ملعب نا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہماری لائک پائری مدر ہیں ہم لوگ خوشتل آئیٹ ہیں تو ہم لوگ خوشتل میں رہ کے اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اپنے کپڑے پریس چاہیے کھانا ٹائم پہ چاہیے تو ہم اتنا ایفیشنلی کام نہیں کر سکتے جو گھر میں رہ کے کر سکتے اور یہ صرف ہماری مدر کی وجہ سے ہے سیسٹر کی وجہ سے کیونکہ وہ مطلب ہمارے کام میں ان کا کام ہمارے اوپر بہت افیکٹ کرتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین فیلڈ میں نکل کے کام کرتے ہیں وہ تو ایک پاکستان کی ترقی میں کر رہی ہیں لیکن جو فیملی مطلب آپ کی مدر ہوگی جو گھر کو پورا دیکھ رہی ہیں آپ یہاں پہ آکے سب اپنا کام کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اپنا کردار اس طرح سے پرفیکٹ ادا کر رہے ہیں ہاں اگر وہ نہ کریں تو ہم بھی اتنا ایفیشنلی کام نہیں کر سکتے مرد بھی اگر حواتین اپنا کام نہ کریں کیا نام ہے آپ کا علی نام ہے اچھا کیا کرتے آپ میں پروپٹی ڈیلر ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی خواتین ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں کس اپنا کردار ادا کر رہی ہیں دیکھیں دو قسم کی عورتیں ہیں ایک جو ہیں جو گھر میں بیٹھ کے صرف گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور ایک جو ہمارے بندوں کے ساتھ شانہ بشانہ شلتی ہیں ہر کام میں ہمارے ساتھ یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کوپریٹ کرتی ہیں کوڈینیٹر سمجھ لیں ہمارے تو مختلف قسم کی ہیں یہی اور ایسا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شانہ بشانہ چل رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ملک کے ترقی میں کامزانہ ساتھ تھا جیسے آپ نے کہا جو باہر کام کرتی ہیں وہ تو شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں لیکن وہ خواتین جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں وہ ہمیں کھانا دے گی ہمیں کچھ دیں گی ہم کھا پی کے نکلتی ہیں پھر ہم کام کرتے ہیں بات دیکھیں کیا نام ہے آپ کا ہم آج شاہد کیا کرتے ہیں آپ میں آج کل پڑھ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کی خواتین کس طرح سے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آج کل تو اگر جو میرا ماننا ہے اس میں تو یہ ہے کہ مرد اور خواتین بلکل ایکوالی چل رہے ہیں سارا اگر مرد ہے تو وہ کسی چیز میں اچھے ہیں تو لیڈیز بھی ان میں پیچھے نہیں ہے سکول اگر ہم سکول کی ایکزمپل لیتے ہیں کسی بھی اورگینیزیشن کی میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو بلکل ہیڈ ٹو ہیڈ چل رہی ہیں اور اچھی چیزیں ملک کے لیے ہونا چاہیے ایسے ان کو اپرچنیٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ جو آگے دور آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر دونوں مل کے کام کریں گے تب ہی فائدہ ہے ادر وائس تو مشکل ہے اچھا وہ خواتین جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں فیلڈ میں ان کا تو ہو گیا کہ وہ ملکی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہیں جو خواتین گھر پہ رہتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اصل کام تو وہی کرنی ہے اگر وہ تربیت نہیں کریں گی تو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لڑکوں کی لیتے ہیں ایکزمپل لیتے ہیں تو ان کی نہ جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی وہ آگے جا کے نہ مسئلے کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر ان کی پرویش اچھی ہو اور یہ سارے کام آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مرد بیزی ہوتے ہیں تو یہ ایڈ دین ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کو پالتی ہیں کیونکہ ایڈ دین انہوں نے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے باہر ہی جانا ہوتے ہیں اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے اگر انہیں سکھایا جائے گا کہ آپ نے عزت کرنی ہے باقیوں کی تو ظاہر ہے معاشرہ ہی بہتر ہوگا اس سے ہاں جیسے کہ ہمارے ہیں کہا جاتا ہے بیٹیوں کے کہ آپ یہ مت کرو تو اگر ماں بیٹے کو بھی یہ کہے کہ بیٹا آپ نے بھی یہ نہیں کرنا عورت کی عزت کرنی ہے تو یہ ماں کا کام ہے وہ تربیت اس طرح سے دیکھیں ایسا ہے کہ اول تو کہنا نہیں چاہیے جو غلط ہے اس پہ روکنا چاہیے بٹ جو ہمیں اپرچنیٹیز لڑکوں کو یا مردوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ہمیں لڑکیوں کو بھی پروائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ ایڈ دین ملک کا اسی میں فائدہ ہے سال پہلے جائیں تو کیسے کسی لڑکیاں جو کنگ ایڈویڈ سے ڈاکٹر بنی تھی بٹ وہ ایڈ دین ہاؤز وائف ہی ہیں تو بہتر ہے کہ جو ہم لڑکوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اپرچنیٹیز لڑکیوں کو بھی کرنی چاہیے بہتر ہے ملک کا فائدہ ہے اور انڈویجلی بھی کافی اچھی بات ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنا آپ منواری ہیں اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے اللہ حافظ